قرآن بگو سمجھے بڑے یہ بدلختی ہے کم سے کم قرآن کے دو اخیرے دو پارے ہیں اس کا در ترجمہ اصبر ہونا چاہیے کیوں کہ ہمارا ماحول میں ہمارے احمد عیوان طور سے وہ دو پاروں میں ہی سے پڑھتے ہیں انتیسوہ تیسوہ اگر ان سے کوئی پتہ چاہلے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے مزا ہے آپ کو اور قرآن پڑھو تو یہ نیت کرو کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے آپ سب اتنی نیت بنا لو قارو القرآن یتقل لما عربی قرآن لابد یقونو تعلقنا معا القرآن لگن هذا لا یوجد بدون توفیق وما توفیق الا باللہ تعلقنا مع القرآن احیانا قارئ القرآن حیلما یقرأ یترقا واحیانا قارئ القرآن بل القرآن یلعنوه اللہ رہا ہے یدل به کثیرہ ویهدی به کثیرہ لہذا تعلقنا مع القرآن عبدی خلقتک بیدی وربيتک بنعمتی ولمہ انکملت مدت حملک اخرشتوک ولطفتوک بأمک اللہ خرشتو ولا سن لکا تقطع حتى تأکل ولا یشربانی حتى تشرب عبدی فلما شتقد عزم وقبی زهر بارستني بالمعاسی فلم تستحیم انا القریم لا اعجل انا الجواد لا بخل فمن این تجدون لكم ربا مثلي وانا الغفور الرحیم فمن این تجدون لكم ربا مثلي وانا الغفور الرحیم خیری اليک نازل وشرك الي ساعد جواب من الدنوب والمعاسی والخطايا عبدی شعب شعر دعوف بصر والحنى زهر شوف من السماء اللہ ینادي عبدی شعب شعر دعوف بصر والحنى زهر وانا الغفور الرحیم فاستحی مني استحی منك خلقتك لعبادت فلا تلعب تکفلت لك رزقك فلا تلعب اطلبني تجدني اطلبني تجدني ان وجدتني وجدت كل شيء وان فدتني فاتك كل شيء شوف ندار رحمن اطلبني تجدني ان وجدتني وجدت كل شيء وان فدتني فاتك كل شيء لیدل هذا رجوع الى الله ففروا الى الله هذا اعلان من السماء ففروا إلى اللہ انی لکم منه نذیر مبین وکیم نذیر للہ كيف یاتی نور القرآن فی القلب او من كان ميتا فاہییناه واجعلنا له نورا يمشی به فالناس آتا الجولا يمشی به فالناس يكون تعلقنا بالقرآن حينما يكون تعلقنا مع القرآن بعد افاتنا هذا قرآن يجلس بين کفننا وبين جسدنا بصورة حسین جمیل نعم الرفیق يجلس ملائکة ياتوب ويسالون ما ربون ما دینون فینظرون لحد جالس بين الكفن والجسد فهذا القرآن يقول قل ربی اللہ اللہ قل دنیا الاسلام فبلای کا سألو من انت یا من اللذی سباک محامی من اللذی سباک وکیل من انت فالجواب من القرآن انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لَو اترکه حتى ادخله فی الجنة اللہ اللہم جعلنا من اہل القرآن هم اہلوک و خاصتا موسیقى